موسیقی 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 فرسٹ ائر کلاس کیمیسٹری کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں کازم خان سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کو فرسٹ ائر کی کیمیسٹری کا جو نیکسٹ ٹوپک میں نے پڑھانا ہے چیپٹر نمبر ون کا وہ ہے انیلسز آفا کمپاؤنڈ تو آج انیلسز آفا کمپاؤنڈ میں ہم دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے ایک امپیریکل فارمولا اور ایک مولیکیولر فارمولا اب امپیریکل فارمولا اور مالیکیولر فارمولا آپ لوگ نائنٹ کی کیمسٹری میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں انیلسز آفا کمپاؤنڈ اب سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولیکیولر اور امپیریکل فارمولا کی جو ڈیٹیلز ہیں ان میں جانے سے پہلے ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر جو ایلیمنٹ ہوگا اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی اب اس کے لیے ہم دو قسم کی انیلسز کرتے ہیں سب سے پہلا ہم کسی بھی کمپاؤنڈ میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایلیمنٹس جو موجود ہوتے ہیں ان کی ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں اگر کسی کمپاؤنڈ میں ایلیمنٹس کی ایڈنٹیفیکیشن کی جائے تو اسے کہا جائے گا کوالیٹیٹیو اینلسز یعنی کہ کوالیٹیٹیو اینلسز اصل میں جو ایلیمنٹ کمپاؤنڈ میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں qualitative analysis اس کے بعد students ہم ان کی percentage کو determine کرتے ہیں اور اس کو کہا جائے گا quantitative analysis دیکھیں quantitative جس میں quantity کو percentage کو amount کو determine کیا جائے کسی بھی element کی amount کو determine کیا جائے تو اسے quantitative analysis کہیں گے اگر element کی identification کی جائے تو اسے qualitative analysis کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ analysis کی دو types ہیں qualitative analysis اور quantitative analysis qualitative میں ہم ان کی identification کرتے ہیں element کی جو compound میں ہوتے ہیں جبکہ quantitative میں ہم ان کی amount کو discuss کرتے ہیں اب students میں آپ کو formula بتاتا چلوں اب آپ لوگوں نے concentrate کرنا ہے اس formula پہ دیکھیں کسی بھی compound کی اگر آپ لوگوں نے compound کے اندر element کی percentage دیکھنی ہو تو یہ formula ہوگا percentage of an element اگر element کی percentage آپ نے find out کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کے لیے mass of the elements یعنی کہ وہ element جو compound میں موجود ہوگا اس کا mass آنا چاہیے اور mass of compound یعنی کہ جو element ہے اس کا individual mass آنا چاہیے اور جو compound ہے اس کا total mass ہو اور multiply کر دیں گے ہم hundred سے یہ formula ہے students percentage of element کو یعنی کہ percentage of an element کو find out کرنے کا یہ formula ہے mass of the element in a compound اور mass of the compound multiply hundred اب students میں آپ کو example 2 جو انا آج پڑھاؤں گا جو کہ اس formula سے find out ہوگی example 2 اب آپ نے جو انا اس کو concentrate کرنا ہے ہمارے پاس ایک compound ہے جس کا mass یعنی کہ mass of compound 8.657 gram ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس compound میں تین قسم کے جو انا element موجود ہیں carbon تو mass of carbon یہ ہے mass of hydrogen ہمارے پاس یہ amount میں موجود ہے اور mass of oxygen 2.478 اب دیکھیں ہمارے پاس ایک compound کا mass ہے اور پھر اس میں تین element کے mass بھی ہیں اب ہمیں اگر وہ کہے کہ آپ carbon کی percentage نکالیں تو بیٹا ابھی میں نے آپ کو یہ formula بتایا ہے اب percentage of carbon is equal to formula کے مطابق mass of element اب carbon ایک element ہے تو اس کا mass یہ دیکھیں یہ دیا ہوا ہے آپ کو 5.217 پھر وہ نیچے کہتا ہے کہ mass of compound تو compound کا mass ہمیں یہ دیا ہوا ہے یہ دیکھیں تو نیچے ہم اس کو divide کر دیں گے 8.657 multiply 100 تو یہ 60.26 اسی طرح اگر پرسنٹیج آپ hydrogen لکھنی ہو ہم نے نکالنی ہو تو دیکھیں اس کا formula ہوتا ہے کہ hydrogen کی جو percentage ہے وہ 0.962 ہے اور total compound کی percentage اسی فرمولے کے مطابق جو اوپر میں نے بتایا وہ 8.657 ہے اور multiply 100 کریں گے تو 11 11 آئے گا پھر اسی طرح اگر ہم oxygen کی percentage find out کرتے ہیں تو oxygen کا جو mass ہے وہ ہمیں 2.478 گرام دیا گیا اور total compound کا جو mass تھا وہ 8.657 تھا multiply 100 کیا تو یہ 28.62 آیا اب یہ جو ہم نے اوپر دیکھے یہ ساری چیزیں جو ہم نے find out کی یہ سارے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس total یعنی کہ 100 ہم consider کرتے ہیں یعنی کہ 100 گرام of given compound اس میں ہمارے پاس 60.26 گرام کاربن ہے 11.11 گرام hydrogen ہے اور 28.62 گرام oxygen اگر ان تینوں کو پلاس کر دیتے ہو تو یہ 100 ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ صحیح correct طریقے سے اس کو find out کیا تو یہ آپ کو امید ہے کہ example clear ہو چکی ہوگی example two اب students میں آپ لوگوں کو یہاں سے پڑھاتا چلوں empirical formula آپ دیکھیں میں نے analysis کے بارے میں بتایا qualitative quantitative پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو formula بتایا element کی percentage کا یہ دیکھئے یہ formula پھر اسی formula سے میں نے آپ example two solve کر دی اب میں آپ لوگوں کو next topic پک پڑھانے لگا ہوں وہ ہے empirical formula empirical formula کیا ہوتا ہے آپ لوگ ninth میں بھی پڑھ چکے ہو empirical formula it is the simplest formula that give the whole small whole number ratio small whole number ratio یعنی empirical formula ہمیں small whole number ratio دیتا ہے between the atoms of different elements مختلف elements کی item present in a compound جو compound میں موجود ہوتی اب اس کی proper definition آپ اس طرح کریں گے it is the simplest formula that gives the small whole number ratio between the atoms of different elements present in a compound is called empirical formula اب جس طرح ax b y اب یہ میں آپ کوئی example دیا ہے empirical formula کا concept دینے کی اب یہ جو x ہے یہ item ہے اور a element ہے اسی طرح یہ جو y ہے یہ b item ہے اور b element ہے اس کا مطلب ہے a element ہے تو اس کے x item ہے b element ہے تو اس کی example بتاتا ہوں بیٹا glucose ہے ہمارے پاس اس کا جو glucose کا molecular formula ہوتا ہے وہ ہوتا ہے c6 h12 o6 اگر اس میں simplest ratio دیکھیں تو 6 6 ہے پھر یہ 12 ہے تو 6 6 1 آگیا 12 2 تو یہ empirical formula c h2o تو یہ empirical formula ہے glucose کا اسی طرح benzine کا molecular formula c6 h6 ہے اب دیکھیں c6 h6 تو اس کا 6 cancel simplest whole ratio ہے تو بیٹا یہ ch ہو گیا اب اس کا مطلب glucose کا empirical formula c h2o ہے اور benzine کا c h ہے تو یہ very important mcqs ہیں آپ نے اس کو دیکھ رہا ہے دیکھو گے short question میں اور mcqs کے طور پر دیکھو گے اس کے بعد steps ہیں کچھ کس کے empirical formula کو calculate کرنے کے کچھ steps ہیں یہ اکثر long question میں آیا ہے یہ اور ہم کیا کریں گے ان step کو جو ہم numerical number 3 میں بھی discuss کریں گے students numerical جو 3 ہے وہ بھی اسی سے relate کرتا ہے اب دیکھئے پہلا پہلا step وہ کہتا ہے determination of the percentage composition پہلا جو empirical formula کا step ہے وہ determination of the percentage composition ہے اب میں آپ کو example 3 کا دیتا چلوں ہمارے پاس example 3 میں ascorbic acid ہے جس کا دوسرا نام vitamin c ہے بیٹا very important mc کی جو میں نے کئی دفعہ اس کو آتے دیکھا ہے کہ ascorbic acid کا جو دوسرا نام ہے vitamin c ہے اچھا اب اس ascorbic acid میں 3 چیزیں ہیں carbon جس کی percentage 40.92 ہے hydrogen کی 4.58 ہے oxygen کی 54.5 ہے یہ element ہے اور یہ compound ہے یہ compound ہے یہ element ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس کا empirical فارمول معلوم کریں اب آپ کو اس کا data ہو چکا ہوگا کہ ہمارے پاس ascorbic acid ہے اس میں یہ تین چیزیں اس percentage میں موجود ہیں تو لہذا empirical formula ascorbic acid کا بتائیں اب دیکھیں بیٹا آپ لوگوں نے سمجھنا ہے پہلا پہلا concept ابھی میں نے آپ بتایا کہ ہم نے determination after percentage composition نکال 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 اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیزیں اس نے فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 gram ascorbic acid ہے وہ 100 gram ہے ہمارا یہ believe ہے اور اس میں 40 40.92 gram carbon ہے hydrogen 4.58 gram ہے اور oxygen 54.5 gram ہے اب دیکھیں میں نے یہ نمبر 1 لکھا اس کا مطلب ہے جو percentage composition تھی ہم نے پہلے step پہ کر لی اوکے gram item یعنی کہ ہم لوگ mole کو find out کریں finding the number of gram item of each element یعنی کہ mole کو اب آپ جانتے ہو mole کو معلوم کرنے کا آپ نے 9th میں بھی فرمولہ پڑھا ہوگا for this purpose divide the mass of each element by its atomic mass یعنی کہ mole کا فرمولہ ہوتا mass mass over atomic mass یعنی over molecular mass یعنی over formula mass یہ 3-4 formula ہیں لیکن کیونکہ ہم element کے mole کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم لگائیں mass over atomic mass اب دیکھیں دوسرا point میں آپ کو بتانے لگا ہوں number of gram item of carbon یعنی کہ carbon کا mole gram item کا atomic mass جو carbon کا ہوتا ہے 12.0 gram پر mole ہوتا gram سے gram cancel ہو جائے گا جب اس کو divide کریں گے 40 کو 12 پہ تو یہ 3.41 آئے گا mole دوسرا number of mole of hydrogen تو اس کا mass ہے وہ 4.58 ہے اور atomic mass اتنا ہے تو یہ 4.54 آئے گا اسی طرح ہم دیکھیں گے number of gram atom of oxygen یعنی کہ oxygen کا mole تو oxygen کا mass ہے 54.5 اور oxygen کا atomic mass 16 gram سے gram cancel باقی mole بچے گا تو یہ ہے 3.486 3.406 ہو گیا اب دیکھئے ہم نے دو چیزیں جو ادھر پڑی تھی ہم نے ان کو find out کر لیا یعنی percentage composition کو بھی اور mole gram gram item کو next ہمارا جو تیسرا point ہے step ہے empirical formula calculate کرنے کا وہ ہے determination of the atomic ratio of each element اب ہم atomic ratio find out کریں گے atomic ratio اب atomic ratio کیسے find out کریں گے اب دیکھیں جو ہمارے پاس mol نکلے یہ 3.41 4.54 اور 3.406 ان تین میں سب سے somalist کون سا ہے درہ غور کریں آپ تو آپ کو یہ تیسرا سب سے چھوٹا نظر آئے گا کیونکہ یہ 3.401 ہے اس کا مطلب یہ بڑی ہے یہ 3.40 ہے یہ 3.41 ہے تو اس کا مطلب یہ چھوٹی ریکم ہے somalist ہے تو ہم کیا کریں گے ان تینوں کو اسی somalist پہ ڈیوائیڈ کریں تو وہ بھی 3 یہ 1 آئے گا یہ کیونکہ تھوڑی بڑی رقم ہے تو یہ 1.33 آئے گا اور یہ بھی 1 آئے گا اوکے بیٹا اب دیکھیں کاربن کی 1 ہائٹروجن کی 1.33 اور اکسیجن کی اٹامک ریشو 1 آئی اب چوتھا اور آخری پوائنٹ دیکھئے سمپل ہول نمبر اب ہم کیا کریں اگر اٹامک ریشو سمپل ہول نمبر ہو جس طرح وہ آیا ہے تو پھر وہ امپیریکل فرمولہ دیکھا اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو سمپل ہول نمبر ہیں یہ سمپل ہیں یہ تو امپیریکل فرمولے میں آ جائیں گے لیکن 1.33 ہے تو وہ یہی بتا رہے کہ اگر اس طرح کا ہو تو پھر کوئی سوٹیبل ڈیجٹ کے ساتھ اس کو ملٹی پلائے کر کے اٹامک ریشو ہم نکال لیں گے تو ہم اس کو 3 سے ملٹی پلائے کریں گے تو 3 سے ملٹی پلائے کریں سوٹیبل ڈیجٹ کے ساتھ اب دیکھو 3 1 سے 3 آئے جب 3 اس کا مطلب ہے C3 H4 O3 It is Empirical Formula of Ascorbic Acid تو یہ Ascorbic Acid کا Empirical Formula ہے اب سٹوڈنٹس میں نے آپ لوگوں کو آج جو ٹوپک پڑھایا وہ انیلسز کے بارے میں بتایا تو آپ نے qualitative اور quantitative analysis کی definition دیکھ نی ہے qualitative جس میں identify کرتے ہیں اور quantitative جس میں determine کرتے ہیں اس کی amount پھر ہم لوگوں نے وہ percentage والا formula پڑھا کہ اگر percentage element find out کرنا ہو تو mass of element ہوتا ہے جو compound میں اور mass total compound کا multiple 100 اس سے میں نے آپ ایک example 2 دی پھر میں آپ کو اگزیمپل فرمولہ کا total concept دیا اس کے step سے میں میں نے آپ کو solve کر وائی اب آپ کو کوئی بھی problem ہو تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں آپ لوگ نے اس کو homework میں لکھنا ہے second year کی class مجھے اکثر homework بھیجتے رہتے ہیں بچے لیکن first year سے ابھی تک کسی بچے نے homework نہیں بھیجا تو kindly آپ اس کو homework میں کریں اور اس کو جو نے مجھے بھیجنا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ students کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی ناصر ہو شکریہ